موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیون سیٹ لائنز عمران خان مارچ کی آر میں ملک میں خانہ جنگی کی سازش کر رہے ہیں رانہ سناؤلہ نے کہا ملک میں افراد افری فساہ تو انتشار کو قانون کے راستے سے روکھیں گے کل کے پی سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس لے کر نکلوں گا عمران خان نے کہا ملک کا مستقبل جوانوں کے ہاتھ میں ہیں یہ جنگ ہم سب کی ہے مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں یہ ملک کے لیے جہاد ہے پی ٹی آئی ازادی مارچ روکنے کے لیے حکومت کے دو پلان تیار سندر پنجاب میں ایک ماہ کے لیے دفاع 144 نافذ شیخ رشید نے پولیس حرسانی کے خلاف عدالت سے رجوع کر لیا پیر کو دیرہ بکٹی میں امدادی سرگرمیاں چاری آئی ایس پی آر کی جانب سے چار ہزار 32 مریضوں کو تیبی امداد پراہم کی گئی یونیسیف کے تاول سے چودہ غزائی مراکس قائم کیے گئے ہیں آئی ایس پی مہنگائی کا دوسرا مرحلہ آئے گا ماہر معاشیات نے کہا ابھی تو مہنگائی ہے ہی نہیں مہنگائی کا دوسرا مرحلہ ہولنا قسم کا ہے مہنگائی کا دوسرا مہنگائی ہے کانیڈا میں اپنی نیت ورث بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال اسٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹیو پیکج سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیڈنٹ اینڈ بروکر آف ریکرڈ شکیل عالم کو فور ون سکس سیون ٹو سیون ون سکس ٹو فور پر ضرور رابطہ کیجئے رانہ سنولہ نے کہا کہ کمال احمد کا قاتل عمران خان شیخ رشید اور اس کے ہواری ہیں پولیس پر فارنگ سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہ سیاسی سرگرمی نہیں مزید چاندتے ہیں اس ریپورٹ میں وفاقی وزیر داخلہ رانہ سنولہ کا کہنا ہے کہ عمران خان مارچ کی آر میں ملک میں خانہ جنگی کی سازش کر رہے ہیں رانہ سنولہ نے کہا کہ کمال احمد کا قاتل عمران خان شیخ رشید اور اس کے ہواری ہیں خونی مارچ ہوگا کہ اعلانات کرنے والوں سے حساب لیں گے پولیس پر فائرنگ سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہ سیاسی سرگرمی نہیں انہوں نے کہا کہ فائرنگ ثبوت ہے کہ یہ پور امن مارچ چاہتے ہی نہیں تھے گالیاں برسانے والوں نے گولیاں برسانے شروع کر دی قانون کو ہاتھ میں لیا گیا ہے اب قانون چواب لے گا وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ عمران خان مارچ کی آر میں ملک میں خانہ جنگی کی سازش کر رہے ہیں ملک میں خانہ جنگی، افرہ تفری، فساد اور انتشار کو قانون کے راستے سے رکیں گے وفاقی وزیر داخلہ نے اعلان کیا کہ شہید پولیس اہلکار کمال احمد کے اہل خانہ کو شہدہ پیکش دیں گے اور اہل خانہ کی کفالت اور بچوں کی تعلیم کے ذمہ داری حکومت لے گی اب بھی آپ کے علم میں ہے کہ یہ اب گالیوں سے گولیوں پہ آگئے ہیں اور ایک پولیس کانسٹیبل جو ہے وہ لاہور میں جو ہے وہ شہید ہوا ہے اور اس وقت ہماری انفرمیشن یہ ہے کہ یہ ساری ان کی قیادت جو ہے ویسے تو بڑے بہادر بنے پھرتے ہیں اور بڑی لمبی لمبی جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں اب سارے جو ہے وہ جا کے کٹھے ہوئے ہیں پشاور میں حیال رہے کہ لاہور کے علاقے مادل ٹاؤن میں پولیس کے چھاپے کے دوران گولی لگنے سے اہلکار شہید ہوا اور حکومت کا دعویٰ ہے کہ چھاپا پی ٹی آئی رہنما کے گھر پر مارا گیا چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کا کہنا ہے کہ کل کی پی سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس لے کر نکلوں گا کوئی بھی ہمیں روکنا چاہتا ہے تو ہمیں روک کر دکھاتے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق چیرمن پی ٹی آئی عمران خان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کل کی پی سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس لے کر نکلوں گا قافلے ہمارے ساتھ جمع ہوں گے اور ہم اسلام آباد پہنچیں گے کوئی بھی ہمیں روکنا چاہتا ہے تو ہمیں روک کر دکھا دیں عمران خان کا کہنا تھا کہ اگر ملک میں کسی کی جان کو خطرہ ہے تو وہ میری جان کو خطرہ ہے مجھے اپنی جان کی پرواح نہیں یہ ملک کے لیے جہاد ہے پی ٹی آئی چیرمن نے کہا شریف زرداری دول میں چار سو ڈراؤن حملے ہوئے ڈراؤن حملوں کے خلاف انہوں نے ایک لفظ نہیں بولا کیونکہ ان کا پیسہ باہر ہے ان کے لیڈرز کے پیسے باہر ہیں امریکی ان کو سازش کے تحت لے کر آئے ان کی غلامی سے موت بہتر ہے اس لیے میں نے جہاد کا اعلان کیا انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ خدا کے واسطے خوف کی زنجیریں توڑ دیں یہ غلام بناتا ہے یہ کتنے لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں گے عوام کا سمندر نکلنا چاہتا ہے یہ اسے جیلوں میں نہیں ڈال سکتے ان کا مزید کہنا تھا کہ ایک ہماری تباہی اور دوسرا حقیقی آزادی کا راستہ ہے حقیقی آزادی کے لیے ہر شہری کو باہر نکلنا چاہیے عوام کے سمندر کو کوئی نہیں روک سکتا پاکستان تحریک انصاف کے پچیس مئے کو ہونے والے حقیقی آزادی مارچ کو روکنے کے لیے شہباز حکومت نے دو پلان تیار کر لیے ہیں مزید افصالہ چوندہ ہی اس ریپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی حقیقی آزادی مارچ کو روکنے کے لیے شہباز حکومت نے دو پلان تیار کر لیا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق پلان اے کے تحت ریڈ زون کو مکمل سیل کیا جائے گا اور صرف ایک راستہ ہی کھلا ہوگا زیرو پوائنٹ فیضاباد بارہ کہو راوار گولڑا پر کنٹینرز لکھائے جائیں گے اور مارچ کے شرکہ کو زیرو پوائنٹ سے آگے نہیں چانی دیا جائے گا محکمہ داخلہ سن نے کراچی سمیت صوبے بھر میں ایک ماہ کے لیے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودی کا کہنا ہے کہ کارکنوں کے گھروں پر چھاپوں اور پولس اہلکار کی موت کے ذمہ دار رانہ سنہ اللہ اور حمزہ شہباز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کارکنوں کو حیرانسہ کرنے سے رکھتے ہوئے آئی جی اسلام آباد اور چیف کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنر اسلام آباد کو نوٹس چاری کر دیئے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے پولس کی جانب سے حیرانسہ کرنے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پیر کو اور ڈیرہ بکٹی میں امدادی سرگرمیوں کے سلسلے میں یونی سیف کے تعاون سے چودہ غزائی مراکز قائم کیے گئے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پانک فوج کی جانب سے بلوچستان کے علاقوں پیر کو اور ڈیرہ بکٹی میں امدادی سرگرمیوں کے سلسلے میں یونی سیف کے تعاون سے چودہ غزائی مراکز قائم کیے گئے ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق پیر کو اور ملحقہ علاقوں میں سیویل انتظامیہ کی جانب سے بھی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں چار ہزار بتیس مریضوں کو طبعی امداد فراہم کی گئی ہے پاک فوج کے امدادی کیمپوں میں علاقے میں حیزے کے نا سو بہتر مریضوں کا علاج کیا گیا جبکہ چوبیس گھنٹوں میں دو سو سے زائد لیب ٹیسٹ کیے گئے آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ مقامی لوگوں کو صاف پانی فراہم کرنے کے لیے وارٹر باؤزر بھی کام کر رہے ہیں اور وارٹر سپلائی سکیم کے منصوبوں کے تحت بورخ کی کھدائی کے لیے بھی کام شروع کر دیا گیا ہے معاہر معاشیات کا کہنا ہے کہ آئی ایمیف سے مہنگائی کا دوسرا مرحلہ آئے گا جو ہولنا قسم کا ہوگا اچھا پلان دیں گے تو رہ سکیں گے ورنہ عوام اٹھا کر باہر پھینک دیں گے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں معاہر معاشیات مضامل اسلام نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہاں 25 مئی کے بعد سے شروع ہوگی ملک میں مہنگائی دن بہ دن بڑھ رہی ہے مزید مل اسلام کا کہنا ہے کہ آئی ایمیف سے مہنگائی کا دوسرا مرحلہ آئے گا ابھی تو مہنگائی ہے ہی نہیں مہنگائی کا دوسرا مرحلہ ہولنا قسم کا ہے انہوں نے کہاں کہ بولنے سے مدت پوری نہیں ہو جاتی ان کے پاس سیٹیں ہی کتنی ہیں اچھا پلان دیں گے تو رہ سکیں گے ورنہ عوام اٹھا کر باہر پھینک دیں گے ان کے پاس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوئی پلان نہیں ہے پی ٹی آئی کارکنوں کی گرفتاریوں کے حوالے سے ماہر معاشیات کا کہنا تھا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے پاس بھی آ جائیں مجھے کوئی خوف نہیں ہے آئی ایمیف مذاکرات سے متعلق مضامل اسلام نے کہا حکومت نے آئی ایمیف کی شرائط پوری کرنی ہے شرائط پوری نہیں کی تو ونڈو شاپنگ کر کے واپس آ جائیں گے انہوں نے کہا تھا کہ آتے ہی آئی ایمیف پروگرام ختم کر دیں گے اتنی ہی خودداری تھی تو جا کر کیوں آئی ایمیف سے بات کر رہے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ پولیس کو لوگوں کے گھر بھیجنے سے کچھ نہیں ہوتا کچھ کر کے دکھائیں رات و رات انہوں نے قبضہ کیا ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کرنا کیا ہے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس پر ایک کے پاتھ موسیقی